کیا بابرعظم کے اختیارات کم کیے جا رہے ہیں کیا بابرعظم کے اختیارات کم ہو چکے ہیں اور کیا اب صرف سیلیکٹرز ہی جو ہیں وہ کرتا درتا ہوں گے تمام تر فیصلے وہی کریں گے یہ ایسے سوالات ہیں جو پچھلے چند روز سے گردش کر رہے ہیں اس کی نوبت کیوں آئی جی ہاں پاکستان کرکٹ بورڈ نے تین چار روز پہلے قومی سیلیکشن کمیٹی کا اعلان کیا ہے جس میں برقرار رکھے گی ہیں چیئرمن ہارون رشید اور ان کے ساتھ ہیں ٹیم ڈریکٹر مکی آرثر اور ہیڈ کوچ گرانٹ بریڈ بن اور ان کے ساتھ ایک نان کرکٹر کو رکھا گیا ہے انیلیس کے طور پر ڈیٹا انیلیسٹ اور انیلیٹیکل مینجر سیکریٹری کچھ بھی کہلیں ان کو سیلیکشن کمیٹی کا حصہ بنایا گیا ہے اور وہ ہیں حسن چیمہ کہا جا رہا ہے کہ جی اب اگر آپ کے پاس ایک نان کرکٹر ڈیٹا آ گیا ہے تو یہ ڈیٹا ڈریون سیلیکشن ہوگی اور بتایا جائے گا کہ جی کون سا کرکٹر کامیاب ہے کون اس میں پاور فلی میں اچھا ہے کون میڈل آورز میں اچھا ہے کون آخری آورز میں بیٹر اچھا ہے کون بالر جو ہے وہ بائیں ہاتھ کے بیٹر کے خلاف اچھی بولنگ کر سکتا ہے اسی طرح کی بہت باریکیاں ہیں جی ہاں بہت باریکیاں ہیں اس ڈیٹا بیس میں آپ پہلے آور سے لے کر پچاسویں آور یا پہلے آور سے لے کر بیسویں آور تاکہ اسی طرح ٹیس سیریز کو اگر آپ لے لیں تو آپ نے ٹاس جیت کر پہلے کیا کرنا ہے کتی ٹی میں ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتی رہی ہیں لاتداد بیشمار چیزیں ایسی ہیں جو ڈیٹا بیس میں آتی ہیں اور اس کے اوپر سیلیکشن ہوگی تمام وینیوز کے اوپر اگر ہم بات کریں گے جی کہاں پر رات کے وقت بہتر ہے مطلب ہے کہ آپ نام لیں آپ اس کا ڈیٹا تیار کر سکتے ہیں اور اس ڈیٹا کو سامنے رکھ سکتے ہیں اور پھر آپ بیٹھیں گے اس کے ساتھ کپتان کے ساتھ اور اس کو بتائیں گے کہ یار یہ پندرہ ہیں اگر آپ یہ کہتے ہیں گے یہ پلے لیں لیں لیکن یہ پلے تو اس سیریہ میں اس وینیو کی اوپر اس فارمنٹ میں اچھا نہیں ہے حالانکہ وہ جتنا مردی پسندیدہ ہو کپتان کا تو اور وہ اس پہلو کو لے کر کہا جا رہا ہے جہاں اس پہلو کو لے کر کہا جا رہا ہے کہ بابر آزم کے اختیارات اس طرح نہیں رہیں گے وہ اتنے پاورفل اس طرح نہیں رہیں گے جس طرح کہ وہ رمیز حسن راجہ یا پھر اس کے بعد آنے والے دنوں میں بھی وہ رہے شروع شروع میں جب یہ موجودہ سیٹ اپ ہے پی سی بی کا اس میں انہیں تھوڑی سی پرابلمز ہائیں کیونکہ بیان بازی کچھ اس طرح کی ہوتی رہی لیکن اب پھر اوسف معاملات جو ہیں وہ صدر چکی ہیں جب سے ٹیم ڈائریکٹر مکی آرت رہے ہیں انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا ہے بابر آزم کی اوپر تو اس طرح بابر آزم ابھی کنٹینیو کرتے رہیں گے ورلڈ کپ تک اور دوہزار تہیس تک اور تینو آف آرمیٹ کے کپتان رہیں گے لیکن مسئلہ فینس وہی پہ آ جاتا ہے کہ کیا بابر آزم جو ہیں وہ اتنے انفلینشل اتنے پاورفل رہیں گے جتنا کہ وہ پہلے ہیں کیا ان کی باتیں مانی جاتے رہیں گی جس طرح کہ کہا جاتا رہا ہے کہ جی یہ جو چار پانچ چھ سات کا گروپ ہے یہ یاریاں دوستیاں نبانے والا گروپ ہے اکٹھے اٹھنا بیٹھنا ان کا جی اسمان قادر جو ہیں وہ قریبی ہیں بابر آزم کے اس لیے ٹیم میں آ جاتے ہیں لیکن اب جب ڈیٹا ڈریون سارا کچھ ہوگا پھر کیا ہوگا پھر بابر آزم وہ کیسے کائل کیا جاگا اگر اب کہا جا رہا ہے کہ نہیں نہیں بابر آزم کے جو اختیارات ہیں اس کے اوپر کوئی نہیں فرق پڑے گا کیونکہ بابر آزم جس طرح ٹور سیلیکشن کم بابر آزم کے اختیارات میں کوئی فرق نہیں پڑھنے والا وہ اسی طرح ٹیموں کا چناہو کرتے رہیں گے ان کی رائے کو بھی اسی طرح اہمیت دی جاتی رہے گی لیکن سابق ٹیسٹ کریکٹرز بھی آپ نے یہاں پر بھی سنتے رہے ہیں آپ نے انزمام الحق ہوں وہاں راش لطیف ہوں کوئی بھی آپ نکال کے دیکھ لیں انہیں بھی اس چیز کی سمجھیں یہ تحریف ضرور کی جاتی ہے حسن چیما نو ڈاؤٹ نو ڈاؤٹ بہت ایک کمپیٹن شخص ہے ڈیٹا میں ان کی بڑی مہارت ہے یہ تجربہ ضرور کیا جا رہا ہے اس تجربے کو کامیاب بھی ہونا چاہیے لیکن بات یہاں پر ہو رہی ہے بابر آزم کو لے کر چیرمین جو سلیشن کمیٹی ہیں حارون رشید انہوں نے بھی کچھ روز پہلے ایک انٹرویو میں کہا کہ بلکہ ڈنائی کیا کہ ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا لیکن ایسا سب کچھ اتنا سادہ نہیں ہے یقین نہیں کر کوئی بھی وہ کہتے ہیں کہ اب کنونس کرنا پڑے گا اگر بابر آزم حسن علی کو چاہتے ہیں یا بابر آزم فاہیم اشرف کو چاہتے ہیں اگر بابر آزم عثمان قادر کو چاہتے ہیں تو پھر ان تمام لوگوں کی سلیکشن جو ہے وہ ڈیٹا کی بنیاد پر ہوگی اور ڈیٹا کی بنیاد کے اوپر بابر آزم کو کنونس کرنا پڑے گا اگر بابر کو کچھ پلیئر چاہیے اور اسی طرح سلیکشن کمیٹی نے کچھ پلیئر دینا ہے اس کو کپتان کو یا ٹ ڈیٹا کی اوپر یقین رکھنے والے کرکٹر نہیں ہے اسی طرح ویراد کوہلی بھی ڈیٹا کی اوپر یقین رکھنے والے پلیئر نہیں ہے وہ ایک ان کا اپنا ایک سٹائل ہے اس کو آپ ایک روایتی سٹائل کہہ لیں لیکن اب جو ہے وہ مشکل ضرور پیشہ سکتی ہے ریش لیتیف جو سابق کپتان ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ دونوں کرکٹر تو ایسے ہیں جو کہ ریلائی ہی نہیں کرتے ہیں ڈیٹا کی اوپر لیکن اب ریلائی کرنا پڑے گا پاکستان ٹیم کے کپ بابر آزم کو اور یہی وجہ ہے کہ فین کہنے پر مجبور ہو رہے ہیں تفسرے کیے جا رہے ہیں کہ ان کے اخترارات کم ہوں گے لیکن تجربہ کیا پاکستان کرکپورڈ نے اپریشیٹ کرنا چاہیے نئی چیزیں ضرور آنی چاہیے انویشن ہونی چاہیے دعا گو ہیں اور نئے خواہشات ہیں کہ اس نئے سیٹم میں ساری چیزیں اچھی ہوں پوزیٹیو ہوں پاکستان ٹیم کے جو ہے ایک کمی نیشن بننا ورلڈ کپ سے پہلے وہ متاثر نہ ہو موسیقی